سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل بابا جان چینل کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر اس ویڈیو کو کوئی نیا ویورز دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھ لیں جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس جوسر کے آرمیچر کے بارے میں سکھایا گیا تھا جس سے کبھی دوستوں کو فائدہ ہوا تھا کیونکہ اس میں ڈائیگرام کی مدد سے وائننگ سکھایا گیا تھا اور یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس میں ہم اسی آرمیچر کے کنیکشن کے بارے میں سیکھیں گے یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے پوٹوشاپ کو یوز کرتے ہوئے شاید اچھا نہ ہو پر میں اس کی مدد سے آپ دوستوں کو اس آرمیچر کے کنیکشن کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے لیے کافی یوزفل ثابت ہوگا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آرمیچر کے اضافی ایکس رے کاٹے جا رہے ہیں یہ آپ نے اسی طرح کاٹنا ہے ابھی یہ کلوہ کی پٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کا اضافی ایکس رے پرس کریں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سارے ایکس رے پرس ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر کارٹن کا داگا اسی طرح سے آپ نے گمانا ہے تاکہ وائنڈنگ کا کوئی بھی وائر اوپر آنے کا خطرہ نہ ہو موسیقی موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ آرمیچر کموٹیٹر لگانے کیلئے بلکل تیار ہے کیونکہ اس آرمیچر کے بارہ کنیکشنز ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس پر بارہ دن توالا کموٹیٹر لگائیں گے یہاں پر یہ بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اسی بھی آرمیچر کا کموٹیٹر لگانے کے لیے لازمی ہے یہ اس کے اوریجنل جگہ پر ہو یعنی کہ کمپنی کے لگائے ہوئے جگہ پر ہو تو اسی لیے یہاں شافٹ پر ہم نے نشان لگایا ہے تاکہ کموٹیٹر نہ اوپر ہو اس سے اور نہ نیچے ہو اب یہاں پر ہمیں آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرام کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے تاکہ آپ دوستوں کو اچھی طرح اس آرمیچر کے کنیکشنز کی سمجھ آسکے تو آپ نے کموٹیٹر اس طرح لگانا ہے کہ اس کا کنیکشنز والا ہک کنیکشنز کے بلکل سامنے آ جائے جیسا آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ پائپ ٹول یوز کرتے ہوئے اس کو نیچے پریس کریں گے تاکہ یہ اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے اور اب یہ کموٹیٹر اپنی ویجنل جگہ پر ہے یہاں پر ہم وہی کارٹن کا داگہ یوز کریں گے کموٹیٹر اور وینڈنگ کے درمیان تاکہ اس آرمیچر کے کنیکشنز کو سپورٹ مل جائے ابھی ہم یہاں پر ایک کنیکشن اٹھائیں گے اور اس کا انسولیشن ہٹا کر ایک تین میں کنیکشن کریں گے دائیں طرف آپ ڈائیگرام میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پہلے کنیکشن کموٹیٹر کے ساتھ کہاں پر جڑا ہوا ہے یعنی کہ کنیکشن کے سامنے والے حق چوڑ کر دائیں طرف تیسرے حق میں کنیکشن جڑا ہوا ہے اب دوسرے کنیکشن کی باری ہے اور اس کو بھی اسی طرح ایک تین میں کنیکشن کریں گے دائیں طرف سب سے پہلے اس کا انسولیشن ہٹائیں گے ایک نائف کی مدد سے اور بلکل پہلے والے کنیکشن کی طرح اس کو ایک تین حق میں جڑ لیں گے اور اس کے اوپر حق کو پریس کر لیں گے اور یہ اب ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا کنیکشن ہو گیا ہے اور اسی طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ نے سارے کنیکشن کرنے ہیں موسیقی جب سارے کنیکشن پورے ہو جائے تو اب ایک ہیمر کی مدد سے ان سارے حق کو اچھی طرح پریس کریں اور اضافی وائر کو کٹ لیں یہاں پر آپ نے احتیاط سے یہ سارا کم کرنا ہے کہ نہ اس کا کوئی حق ٹوٹ جائے اور نہ کنیکشن موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس ہرمیچر کے سارے کنیکشن کو کموٹیٹر کے ساتھ جڑ دیئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے موسیقی اب اس کے اوپر بھی کارٹن کا داگہ ہم لگائیں گے تاکہ اس کے کنیکشن اوپر سے بھی مضبوط ہو جائے اور ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو اب اس ہرمیچر کو اور بھی زیادہ محفوظ رکھنے کے لئے ہم اس میں ہارڈ نر لگائیں گے بات کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس ہرمیچر کو اور بھی زیادہ محفوظ اور مضبوط بنایا جائے تو میجک لگانے سے پہلے ہرمیچر کو گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم ایک ہارڈ ائر گن کو یوز کرتے ہوئے اس ہرمیچر کو گرم کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے اتنا ہی گرم کرنا ہے تاکہ جب آپ اس پر میجک لگائیں گے تو یہ اچھی طرح اس کے اندر چلی جائے اور یہی وہ اپاکسی ہارڈنر ہے جو ہم اس ہرمیچر میں یوز کریں گے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں دونوں کا آپ برابر برابر ایک برطن میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں اور پھر ہرمیچر میں لگا دیں موسیقی موسیقی جب اپاکسی ہرمیچر پر اچھی طرح آپ لگا دیں تو پھر آپ نے وہی گرم کرنے والا سٹیپ دوہرانا ہے یہاں پر آپ نے تب تک یہ گرمی اس کو دینی ہے جب تک یہ اچھی طرح سوک نہ جائے یعنی کہ اس سے چکنائی ختم نہ ہو جائے موسیقی جب یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ لیت مشین کو یوز کرتے ہوئے اس ارمیچر کے کمیٹیٹر کو سینڈ پیپر کی مدد سے پالش کریں اب یہ بلکل لاسٹ سٹیپ ہے اور اس کے بعد یہ ارمیچر بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم کمیٹیٹر کے جریوں سے اضافی والا کچرہ نکال لیں گے تاکہ یہ کمیٹیٹر کے پنز ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ نہ ہو اب ارمیچر کمپلیٹ ہو گیا ہے فٹنگ کی بار یہ ہے موسیقی 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 موسیقی